بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں اب سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت عمران خان اور پاکستان کے مقتدر حلقوں کے حوالے سے کچھ بڑی الارمنگ ڈیولپمنٹس ہیں ایک جانب تو مقتدر حلقوں کے قاسد نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور اب یہ بات کنفرم کر دی گئی ہے کہ عمران خان کے مقتدر حلقوں سے اگر پہلے تعلقات بد تھے تو اب بترین ہو چکے ہیں اب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر یہ تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں اور اب معاملات شاید پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکے ہیں اس کے ساتھی ساتھ عمران خان صاحب کی رہائشگاہ بنی گالا میں غیر معمولی نقل و حرکت ریکارڈ کی گئی ہے اور وہاں پر بھاری نفری پہنچنا شروع ہو چکی ہے کچھ ویڈیو کلپس بنی گالا کے ریزیڈنٹس نے شیئر کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے چلواؤں گا بھی اصل کہانی کیا ہے ابھی تک کیا بتایا جا رہا ہے امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ کوئی ایڈوینچر نہ کرے لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان سے کسی بھی قسم کے مس ایڈوینچر کی امید رکھی جا سکتی ہے کیونکہ جب کوئی باکھلا جاتا ہے جب کوئی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر کسی بھی حد تک اس باکھلا ہٹ میں اس ڈر میں وہ اس طرح کے اقدامات کر بیٹھتا ہے جس کا شاید وہ خمیازے کے بارے میں سوچے بھی نہ تو اس ڈیویلپمنٹ کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ اس وقت ایک لنڈن پلان ہے جس پر عمل درامد شروع ہو چکا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ذرائل لنڈن کے اندر بھی موجود ہیں جو اس وقت کنفرم کرنے ہے کہ مریم نواز کے جو ہم خیال ہیں جو نواز شریف گروپ کے اہم ترین سرکردہ رانومائے شاید خاکا نباسی صاحب وہ خفیہ مشن پر لنڈن پہنچ چکے ہیں عرفان صدیقی جعوید لطیف پہلے سے وہاں پر موجود ہیں اور مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف سے تواتر کے ساتھ وہاں پر ملاقاتیں رپورٹ ہو رہی ہیں اور اس سب کے اندر نواز شریف کی وطن واپسی اور مریم نواز کے سیاسی اور جماعتی کردار میں اضافے پر اس وقت جو پلان ہے وہ حتمی شکل اسے دی جا رہی ہے اور شہباز شریف خاندان کو اس سب سے باہر رکھا جا رہا ہے اور آبیسلی کنسرنز ہے شہباز خاندان میں اور انہی کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے حمزہ شہباز کو بھی لنڈن بلوا لیا گیا ہے اور یہ انتہائی غیر معمولی دورہ ہے اس میں شاہد خاکان اباسی کا جو خفیہ لنڈن مشن ہے اس کے حوالے سے بڑے اہم ترین ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز کے بیانیے کے جو بڑے حامی ہیں ووٹ کو عزت دو سویلین سوپر میسی پاکستان کے مقتدر حلقوں کو لتارنا اور جو ایک طرح سے ان کے کردار اور ان کے سیاسی کردار پرچائے وہ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا آپ کی عدلیہ ہو عدلیہ کی سیاست میں مداخلت پر بھی ایک بڑی رگرس قسم کی پالیسی اپنانے کا منصوبہ اس وقت حتمی شکل اسے دی جا رہی ہے اس منصوبے کو حتمی طور پر فائنل کیا جا رہا ہے تو آنے والے دنوں کے اندر آپ اس کے حوالے سے مزید ڈیولپمنٹس بھی دیکھیں گے یہ جو اس وقت ذرائع کنفرم کر رہے ہیں یہ اسی خبر کی تصدیق ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ شہباز شریف کو سترہ اگست تک کی تاریخ دی گئی ہے کہ حالات کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اگر آپ نے ان حالات کو کنٹرول نہ کیا تو پھر نواز شریف کی وطن واپسی کا اعلان ہوگا وہ ابھی آئیں گے نہیں لیکن سترہ اگست کے بعد ان کی وطن واپسی کا اعلان بھی ہوگا اور مریم نواز کو پارٹی کے اندر اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی اور ڈرائونگ سیٹ جو کہ ابھی بھی ڈی فیکٹو مریم نواز کے پاس ہے وہ افیشلی بھی وہ کمان انہیں سونٹ دی جائے گی اور پھر وہ اپنی سیاست کو اپنے حساب سے لے کر چلیں گی اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر ناظرین اکرام ایک جانب آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنی پلاننگ بھی کر رہے ہیں کپتان انہیں تھکا رہا ہے عمران خان نے جو نو حلقوں کے اوپر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا کہ اس وقت پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے جو عمران خان کے ٹکٹ ہولڈر کا مقابلہ کر سکے جب بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ہوگا اور آگے نام لکھا ہوگا عمران احمد خان نیازی تو آپ کو لگتا ہے کہ دھاندلی کا مارجن رہے گا اتنا بڑا مارجن ہوگا وکٹری کا اب یہاں پر عمران خان صاحب ان نو حلقوں میں الیکشن لڑیں گے استیفہ دیں گے پھر الیکشن ہوگا پھر استیفہ دیں گے پھر الیکشن ہوگا پھر استیفہ دیں گے تو یہ جو ایک منصوبہ بنانا چاہ رہے تھے نا کہ یہ پارشلی آہستہ آہستہ استیفے منظور کریں گے وہ تو ناکام ہو گیا تو اب سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں فیصلہ ساز بھی ہینڈلرز بھی اور دوریں ہلانے والے ان کٹ پتلیوں کی بھی تو اب یہاں پر اس سب کے اندر کچھ غیر معمولی نکلو حرکت ہوئی ہے اور آبیسلی اب عمران خان صاحب نے ڈیڈلائن بھی دینی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اہم ترین اسلامباد میں بہت بڑے جلسے کا اعلان بھی کرنا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ چودہ اگست کو وہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا جائے گا جس کے والے صرف آج صاحب نے کلکا کہ ارتالیس گھنٹے میں اعلان کریں گے تو آج ہو جائے گا اعلان یا ہو چکا ہوگا اب اس سب کے اندر عمران خان صاحب کی ریزیڈنس تو اے بنی گھالا اس کے باہر سے ہمیں کچھ ویڈیوز موصول ہوئی ہیں آپ بلکہ یہ دو ویڈیو کلپس ہیں پہلے یہ ذرا ویڈیو کلپس سن لیں یہ مومنٹ بلکل آن ایکسپیکٹیڈ ہے یہاں پہ کوئی پروٹیس نہیں ہو رہا کوئی کچھ نہیں ہو رہا میں نے آج تک مجھے دس سال ہو گئے میں نے آج تک کبھی پہلے اس سے پہلے ایسی مومنٹ نہیں دیکھی کہ اس طرح سے ہیوی ڈیپلائیمنٹ آف پولیس ہو جائے اور کوئی ریزیڈنٹ بھی باہر نہیں جاتا میں ابھی دوسرے راستے سے اوپر سے آیا ہوں اس راستے سے بڑی مشکل سے ایک اور راستہ ہے پیچھے سے گھوم کے آیا ہوں جی آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو کلپ بھی آپ دیکھیں تاکہ مزید چیزیں بھی آپ کے سامنے کلیر ہو سکیں اور یہ دیکھیں ایک اور پولس کی اور آرہی ہے اور میں سب سے ریکویسٹ کر رہوں کے اور کوئی میڈیا اس کو کور نہیں کر رہا نہ کوئی میڈیامینڈ آرہی ہیں خانی ایئر وائی آری ہے ابھی میرے سامنے اور کوئی میڈیامینڈ اس کو کور کرنے نہیں آرہی کائنگلی اس کو دیکھیں اور زیادہ میڈیا میں شیئر کریں کیونکہ یہ میڈیا میں آنی رہا something unusual is happening at عمران خان ریزیڈنس عمران خان چوک پیو میں kindly اس کو as soon as possible کریں میرے sources بتا رہے ہیں کہ something unusual is going جی تو آپ نے یہ سنا اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر ناظرین اکرام اطلاعات یہ ہیں ہم نے بھی کچھ confirmations کی کہ as of now فلحال بنی گالا کے اپراف میں کسی احتجاج یا اس طرح کے معاملات کے پیش نظر security بڑھائی گئی ہے اور ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ گرفتاری کا منصوبہ نہیں ہے اور یہ ایک بہت بڑی بےوقوفی ہوگی حکومت کے اند پر لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ bluff بھی کر سکتے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جس طرح سے KP سے کارکنان نے اس سے پہلے بھی آ کر وہاں پر خیمے لگائے اور اپنے جو رہنما ہیں اپنے لیڈر ہیں ان کی security کے لئے خود میدان میں آئے تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی کر دینا چاہیے اندر جائیں گے پھر دم دم مست کل اندر ہوگا اور یہ عوام جتنی بپری ہوئی ہے اسے خدارہ مت جگائیں آپ نے جگایا تو آپ نہیں سنبھال پائیں گے آپ کو انتاظہ بھی نہیں ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اب یہاں پر انصار عباسی صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ بڑے ہمارے لئے قابل عزت ہیں اور ان کے سورسز بڑے مستند ہیں اور پاکستان کے مقتدر حلقوں کے حوالے سے ان کی خبریں جب سے یہ آپریشن ریجیم چینج ہوئے تو بڑے تباتر سے آ رہی ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس وقت مقتدر حلقوں کے قاسد کی صورتحال اختیار کر چکے ہیں تو یہ کہنا بھی غلط بالکل بھی نہیں ہوگا اب انہوں نے کچھ چیزیں یہاں پر بتائی ہیں جو اس وقت بہت زیادہ علامنگ ہیں اور ان کی جو سٹوری ہے اس میں ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے مقتدر حلقوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بد تھے یعنی کہ بہت برے تھے لیکن اب وہ بدترین ہو چکے ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکے ہیں اور اس سوالے سے اب ان کی طرف سے کنفرمیشن آنا اس بات کا بڑا واضح ثبوت ہے اس سٹوری کے اندر انصار باسی صاحب نے پی ٹی آئی کے ذرائقہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کی طرف سے بھی یہ بات کی گئی ہے اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خصوصا حالیہ دنوں میں بد سے بتر ہو چکے ہیں اور پارٹی کی قیادت کو اس کا علم ہے اور پی ٹی آئی کے کچھ جو سینئر رہنما ہیں جو کہ مقتدر حلقوں سے رابطے میں ہیں جن کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیکڈور رابطے ہیں انہیں کچھ فان کالز موصول ہوئی ہیں اور یہ فان کالز غم اور غصے کے اظہار کے لیے ہیں اپنے ریزرویشنز کے اظہار کے لیے ہیں اور ان میں ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کس قدر اور جو بیس ہے وہ اسی پروپیگنڈے کو بنایا گیا جس میں پاکستان تحریک انصاف ڈائریکلی انوالوڈ بھی نہیں ہیں اور ہیلیکوپٹر کا جو حادثہ تھا اس کے بعد جو ایک سوشل میڈیا پر مٹھی بھر آپ اندازہ نہیں کرتے پوائنٹ ون پرسنٹ بھی نہیں اتنے کم لوگ کیوں کہ دیکھیں یہ قوم اپنی فوج سے جتنی محبت کرتی ہے یہ محبت اپنے جوان اپنے شہید اپنے خاضی کے ساتھ یہ ختم کرنا دشمن کا خواب ہے اور خواب رہے گا انشاءاللہ لیکن اس چیز کی بنیاد کیوں پر کہہ رہے ہیں کہ غصے کا اظہار کیا گیا ہے ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے اور اب بتایا گیا ہے کہ اس پورے کے پورے معاملے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ چیزیں کنوے کی گئی ہیں اور یہ ایک بڑی علامنگ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ انصار باسی صاحب اگر ان کی سٹوریز ہم دیکھیں نرم مداخلت کی بات بھی کی اس کے بعد کامران خان صاحب نے اس کی تردید کی انصار باسی صاحب اس پر ڈٹے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں جی دیکھیں میں ابھی بھی سٹوری پہ ہوں میری ان سے بات ہوئی ہے اور وہ صرف اس ٹرم کے اوپر نرم مداخلت کے اوپر اعتراض کر رہے تھے باقی میری سٹوری بلکل ٹھیک ہے اور اگر انہوں نے کہا گیا جو صدر مملکت کے حوالے سے انہوں نے بات کہی کہ انہیں کہا گیا کہ آپ نہ آئیں انہیں ایڈوائس کیا گیا اس پر جب ڈی جی آئی ایس پی آر میجرل بابر افتخار صاحب سے سوال ہوا جیو کے پروگرام کے اندر تو اس میں انہوں نے اس کے اوپر جواب نہیں دیا سوشل میڈیا سارفین کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو صدر ہیں وہ تو کمانڈر ان چیف ہیں آمڈ فورسز کے اور آمڈ فورسز کا ترجمان اگر ہے تو وہ اپنے چیف کا دفاع کر سکتا ہے تو وہ کمانڈر ان چیف کا جو کہ الٹی میٹلی اکورڈنگ تو دی کونسٹیوشن آپ کے ہیڈ ہیں تو ان کا دفاع کیوں نہیں ہوا اس کے اوپر بھی ظاہری بات ہے تو یہ نو کومنٹ سے بھی یہی بات اخذ کی جاری ہے کہ شاید وہ سٹوری درست تھی انسار آباد صاحب کی اور اس کی تردید نہیں آئی مقتدر حلقوں کی طرف سے تو اب یہ تمام تر چیزیں آئی ہیں سامنے اور یہ ایک بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بلکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکے ہیں اور بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بات خیال رکھیں اللہ نگوان پاکستان